موسیقی موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حوال سمیون علیم حوال غفور الرحیم حوال طباب الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد دربار امام زاد عبداللہ شاہل اشتر غازی وعبا پاکستان سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک پاکستان کا احسام محسن جس کی وجہ سے آج یہ سرزمین تمام دشمنان اسلام اور دشمنان پاکستان سے محفوظ ہے ایک ایسا محسن جس کی بلادت ستائیس اپریل انیس سو چھتیس کو ہوئی اور جس کا وصال آج جس کا وصال اس دنیا میں ابزورف نہیں کیا جا رہا غیر ملکی میڈیا تو ابزورف کر رہا ہے لیکن افسوس کے ساتھ ہمارا سوشل میڈیا ہماری سوشل اپس اس کو ابزورف نہیں کر رہی اور ان کا وصال ہوا دس اکتوبر دوہزار اکیس ایک ایسا محسن جس کے لیے مجھے یہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ جو اپنے محسن کو بھلا دیتا ہے خدا اس کو بھلا دیتا ہے یعنی سرکار نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جو تم پر احسان کرے اس کا احسان کبھی نہ بھولو حل جزاء الاحسان اللہ الاحسان ستائیس پر پارے سور رحمان میں ہے کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کچھ نہیں ہے مولا علی کی ایک حدیث حدیہ کروں گا آپ کو اور پھر ہم اس محسن کے نام کی طرف چلیں گے کہ یہ کون ہستی ہے اور ہم بحثیت قوم اپنے احسانات کو بھلا رہے اپنے محسنوں کو بھلا رہے اور وہ جن کی وجہ سے آج ہم پاکستانی ہیں اگر ہم ان کو بھلا دیں گے تو کل کو یہ تاریخ اور اگلی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی مولا علی نے فرمایا جس نے تمہیں تمہارے عیب بتائے گویا اس نے تم پر احسان کی حد کر دی حضرت ڈاکٹر عبدالقدیر خان محسن پاکستان نے اس پاکستان میں ان شر پسند پاکستانیوں کو اور وہ جو پاکستان کے حق میں بہتر نہیں ہیں ان کو ان کے ایپ بتائے تھے وہ جاتے جاتے بھی کہہ کے گئے کہ میں پاکستان سے باہر کہیں نہیں جاؤں گا مجھے بڑی آفر ہوئی دنیا بھر سے ہوئی لیکن میں پاکستان میں ہی جینا پاکستان میں ہی مرنا چاہتا ہوں پاکستان کا ایسا فیزسٹ اور ایٹومک انرجی کا فادر کہ جس کی وجہ سے آج پاکستان نیوکلئر سٹیٹ ہے اور اگر آج ہم بحیثیت قوم ہم ایک نیوکلئر سٹیٹ کی پہچان رکھتے ہیں تو اس کا سہرہ اور احسان ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے مجھے یہ بہت افسوس ہے اور یہ افسوس ہر سال بڑھتا جائے گا اور میرے اس افسوس میں ہر سال اضافہ ہوتا جائے گا جب میں نے دیکھا اس سال کہ جب یوم تکبیر پر پورے پاکستان میں چھٹی دی گئی کہ چاغی میں ہم نے نیوکلئر بلیسٹ کیا تھا اور ساری دنیا کو بتا دیا تھا کہ ہم اٹامیٹ سٹیٹ ہیں آج اسی کے محسن پر نہ کسی نے سلامی دی نہ کسی نے کوئی سوشل ایپ سوشل میڈیا پر یہ تشہیر کی کہ آج ہم نے ان کی اس کی طرف سے حاضری دیئے یا اس کی طرف سے حاضری دیئے جس جس پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا احسان تھا ان میں سے کسی نے ان کے قبر پر نہ پھول پیش کیے نہ فلان من فلان کی طرف سے پھول پیش ہوئے نہ فلان من فلان کی طرف سے کوئی پھول پیش کیے جا سکے پیغام یہ ہے دربار امام زادہ سے کہ آج میں نے تمام ان محبان وطن پاکستانیوں کی طرف سے جو یہ آواز یہ لہجہ رکھتے ہیں ان کے لیے فاتحہ پڑی ہے اور آج آپ کو اس دعا کے ساتھ امام زادہ کے در سے ان کے درجات کی بلندی میں اس فاتحہ کے ساتھ شریک کرتا ہوں اور اس ردہ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں ایسا وطن کہ پاکستانی بنائے اور ایسے وطن کے محبے وطن پاکستانی ہونا نصیب کرے کہ ہم اپنے محسنوں کو کبھی نہ بھلا سکیں اور اکنی نسلوں کو بتا سکیں کہ ہم کن کے احسان تلے آج پاکستانی ہیں کہ اللہ پاک ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے احسانات کو اس قمت کو ہماری ٹیکسٹ بکس میں پڑھانے کی توفیق دے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم بحیثیت امہ اور بحیثیت تیچرز بحیثیت فلوسفرز بحیثیت عالم دین بحیثیت علم اکرام اور منحیث القوم اس بات کو جاگر کر سکیں کہ جس نے ہم پر احسان کیا ہے ہم اس کے احسانات کو نہ بھولیں کہ شاہست حسین احمد شاہست حسین دینست حسین دین پناہست حسین سرداد نداد دست دردست یزید پقا کے بنائے لا الہہ است حسین بحق غازی یا غازی السلام علیکم ورحمت اللہ یو برکاتو دربار امام زادہ عبداللہ شاہ علیہ شاہ غازی سے خوش آمدیت وعلیکم السلام بھائی آپ یہاں پر آئے اپنے ٹوپن لیا آپ کی باجن سے ملاقات ہوئی آپ کا علاج ہو الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی تو کیا اس دوران آپ سے کسی بہترہ کا حدیہ ڈونیشن یا فیس لی گئی الحمدلللہ پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ میں جب یہاں آیا ہوں تو پہلے تو میں نے بہت ساری باتیں سنی پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے نہ کوئی یہاں پر ڈونیشن لیا جا رہا ہے نہ کسی قسم کے کوئی پیسے لیا جا رہے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ فری آف کوسٹ ہر قسم کا علاج کیا جا رہا ہے اور بات کرنے کا رویہ طریقہ ہر قسم کا مجھے بہت اچھا لگا اور ہر چیز اس وقت بھی آئی پی ایف کے پیشنٹ ہیں لنگز کے پیشنٹ ہیں وہ تقریبا ڈاکٹر سے ان کو جواب دے دیا تھا بائی جان کے پاس آئے تھے تو ماشاء اللہ سے بائی جان ان کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اپنی میڈیسنز وغیرہ دے رہے ہیں جرمنی کی تو اس میں ماشاء اللہ کافی کوریج ہوئی ہے دیکھیں اس سوال سے اگر میں آپ کو بولنوں تو اس میں میرے حساب سے کوئی فرقہ بندی نہیں کرنی چاہیے یہاں پہ ہر کسی کے لیے زیادہ سی بات ہے دربار ہے ہر کسی کے لیے کھولا ہے جو بھی آنا چاہے اپنے حساب سے آئے حاضری لگائے چشمے کا پانی پی اور چلا جائے یہ پابندی لگانا میرے حساب سے مناسب نہیں والیکم السلام نہیں بلکل نہیں نہ کوئی ہم سے حدیہ نہ ڈونیشن نہ کوئی فیسٹ نہیں گئی جو آج کل یہ فیس بوک یا جو یوٹیوب کے اوپر یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے میں نے آگے پرسنلی دیکھا ہے اس سے بلکل مختلف پایا بھائی جن بلکل فیس بیلی اللہ علاج کر رہے ہیں غریبوں کے ساتھ جتنی حساب کے تعاون کر رہے ہیں یہاں پہ ان کا لنگر پانی چائے سب فری مل رہی ہے اور جو بھی یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں بلکل غلط اور بے بنیاد ہیں بھائی جن کی دربار پہ حاضری پہ پابندی کے حوالے سے دل پہلے تو رنجیدہ ہے دوسرا ہم اس بات کو کنڈیم کرتے ہیں مضمت کرتے ہیں اس بات کی کہ جو فیس بیلی اللہ عبداللہ شاہ غازی سرکار کے غلاموں کے لیے اتنی ساری فیسلیٹیز کر رہے ہیں دوائیاں فری دے رہے ہیں فری آف کوسٹ کام کر رہے ہیں اتنی محنت کر رہے ہیں آٹھ آٹھ گھنٹے دس دس گھنٹے کھڑے رہتے ہیں ان کی باتیں سنتے ہیں ان کے ساتھ یہ کرنا بلکل ناجائز ہیں اور ہم اس چیز کی مضمت کرتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ انہیں دوبارہ عبداللہ شاہ غازی سرکار پہ حاضری کی اجازت دی جائے خوشان نید اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ یہ ایسی کوئی فیس نہیں لی گی اللہ پاک کر کریں مجھے کسی نے نہ کوئی تقلیب دی نہ کچھ ہوا نہ فیس ملی نہ دی میں نہ کچھ ہو کیا مجھے بڑی عزت تو آپ روح عزت ملی بہت بہت شکریہ اللہ پاک کریں جو عمر دی کے ساتھ عطا کریں انشاءاللہ ہر مینے آئیں گی انشاءاللہ یہ تو ہمارا فرض ہے نہ بھی کہہ دے تو ہم پھر بھی ملی آتے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک کریں ہمارے سارے ان کے قدموں میں اور ان کی دعائیں اور ان کے ملی فیرد کی وجہ سے ملی آنے پر تشریف لائیں یار اگر کوئی کسی کو اس زمانے میں پیتالیس روپے بھی دینا تو وہ صبح سے شام تر بیٹھنے کو تیار ہو جائیں اور سرکار کی دعا کے ساتھ میں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہتا ہوں حوصلہ کریں اور ہاموچی سے بیٹھیں لوگ تو پھر بھی ہمیں بددعا دے کے جاتے ہیں مجھے تو وہ بھی قبول ہے میں تو آپ سے آپ کی بہتری کے لیے چاہ رہا ہوں کہ آپ حوصلہ کریں رام سے بیٹھیں سب سے ملقات ہو جائیں کوئی علمان غازی یہاں سے نہیں جائے گا جب تک آخری مریض کو دماری مجھے لیں باقی آپ کا نصیب مہینے میں دو بار سرکار عبداللہ شاہ غازی آنا ہے سلام کرنا ہے آپ رکشہ نیچے ہی پارکنگ گریہ میں پارک کریں اپنے حصے کے پھول کسی کے ہاتھوں پر بھجوا دیں غازی بابا سلام کرے کے کوئی نیچے صبح دوپیل شام ایک گھوپ پانی میں دس کترے درود شریف پڑھ کر دم کریں اور دبا پی لیں چار مہینے کی چار بوت لیں چاروں ختم ہو جائیں بغیر ٹوکن آئے پرانی دبا دیں آدھے گھنٹے میں نہیں دبا لیں مردوں کو بھی زندہ ہوتے دیکھا اللہ سان کرے گا ناؤمیدی کا سوال ہی نہیں ہے ناؤزباللہ آپ بھائی جن کے پاس نہیں آئے آپ امام زادہ کے پاس آئیے انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا یا غازی آپ امام زادہ کے پاس آئے آپ امام زادہ کے پاس آئے آپ امام زادہ کے پاس آئے موسیقی